بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شابان موظم جو ہے آدیس میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ پندرہ شب میں قبرستان تشریف لے گئے تو قبرستان اس رات کو جانا بیسے بھی سنت ہو گئی اور جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں آدیس میں ہیں کہ پورے سال کے جو فیصلے ہیں کیے جاتے ہیں حضرت شاب علی اللہ مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حامیڑنِ عرش پر پچاس ہزار سال کے فیصلے تجلدی فرماتا ہے اور حامیڑنِ عرش سے پھر مقربین کو ایک ہزار سال کے فیصلے دیے جاتے ہیں اور پھر مقربین سے فرشتوں میں سو سال کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر دنیا آسمان پر ایک سال کا فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے تو یہ اسی رات ہوتا ہے اس رات کی اسی دیے فضیلت ہے کہ یہ مدرگانِ اکرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو عبادت میں گزارو کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھو اور عبادت بھی تاکہ جب تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہو تو تم عبادت میں ہو موت کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں زندگی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے روزی رسک کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور ترقی درجات کے کسی کو پست کیا جاتا ہے کسی کو بلند کیا جاتا ہے اسی رات میں ہوتا ہے یہ سب فیصلہ تو اس رات میں کسرت سے عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے بعض بزرگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نوافل کی کسرت کرو اور ہر نفل میں جو ہے سورہ اخلاس پڑھو بعض بزرگوں سے تین بار ہے بعض بزرگوں سے ہر نفل میں دس بار ہے اور بعض بزرگوں نے یہ خاندان شتاریہ جو ہے حضرت بائد بستامیر احمد اللہ علیہ کا جو خاندان ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہر رقعات میں پچاس مرتبہ سورہ اخلاس پڑھو تو اس طریقے سے دو رقعات میں سو مرتبہ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے بیس رقعاتیں پڑھو کم از کم تو اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں بھی ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن شریف سے پڑھا جائے عبادت کی جائے نوافل پڑھے جائیں قصرت سے وہ بہت مقبول ہیں یہ بڑے کرم اور فضل کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے اپنے جوش میں ہوتی ہے تو اعمال رد نہیں ہوتے لیکن کہ وہ لوگ جو آپس میں تفرقہ رکھتے ہیں دلوں میں حسد و بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے اس کی عبادت کریں ورنہ حسد کی عبادت قبول نہیں ہوتی بہتان انگیز کی عبادت قبول نہیں ہوتی باقیدہ حدیث میں یہ بات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے کوئی بات ہے کوئی اختلاف ہے آپس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اس کو رفع دفع کر لیں تاکہ جب ہمارا فیصلہ کوئی ہو تو ہم پہ کوئی گناہ یا کوئی الزام نہ ہو اور خاص طور پہ اللہ تبارک باتالہ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے بڑا رحیم ہے لیکن مخلوق کے جو حقوق ہے وہ مخلوق ہی معاف کرے گی اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے اس سے معافیں مانگنی ہے کہ وہ ہی معاف کرے گا مجھے تو ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کا بھی خیال کریں خالی عبادت ہی جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اس سے اسلام ایک پورا ذابطہ حیات ہے اور اس میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے میں ہیں تو جب ایک دوسرے سے جڑے میں ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا ایک دوسرے کی مزاج کا خیال لگنا ہے کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کی بیزتی نہ ہو آئی نہیں سنجھیں بات کسی کا دل نہ دکھے تو یہ عمل ہمارا بیچہ تو ہر وقت ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے لیکن اس طور میں خاص طور پہ جب یہ دن آتے ہیں تو یہ عبادت کے دن ہیں تو لہذا ہم اپنی عبادت کو ان اختلافات سے ختم کر کے یکسو طریقے سے اور اس طریقے سے کہ کسی کا حق ہماری گردن پہ نہ ہو ہم اس کو آزا کریں اس ہمی موت زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں جس کا فیصلہ ہوگا وہ اگلے سال تک نہیں رہے گا تو لہذا وہ اپنے سات لوگوں کے الزام حسد بغض یہ اپنے دل میں لے کے جائے تو کیا نتیجہ لہذا سب سے معافی تمام کر گئے یہیں ختم کر کے نہ جائے تاکہ آگے کی منزل آسان کردہ ہے تو کردہ کرے اگر اللہ توفیق دے تو کردہ کرے کسی کا کردہ ہماری طرف ہے تو ہم اس سے بہتر کے عید کے کپڑے بنائیں اس سے کردہ کر دیں پہلے اس کا یہ سب ہماری ذمہ ہے یہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو عبادت میں خلل پیدا کرتی ہیں رکاوٹ ڈالتی ہیں عجابت میں رکاوٹ حسائل رزیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دعا میں رکاوٹ حسائل رزیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اگر ہم وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پھر عبادت میں بھی جاتے ہیں کرنے چونکہ عبادت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے باتین سے اور خسائل رزیلہ بھی باتین سے ہی ہیں اگر ظاہری نجاست لگی ہوتی ہے تو کیا آپ نماز میں جاتے ہو نہیں جاتے اس لئے اس میں ایک شرط ہے یہ تو جب اس کی یہ شرط ہے تو باتنی عبادت کی بھی شرط ہے کہ وہ گندگی جو تیرے دل میں بھری ہوئی ہے وہ نکال پہلے اس کو ساپ کر تاکہ اس میں نور الہی ظاہر ہو اور تیری آگے کی منزل آسان ہو تو یہ جو مہینے ہمارے لئے آتے ہیں رجب ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرا مہینہ ہے شابان رسول خدا فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے اور رمضان آپ نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے مہینہ کیوں کیوں روزے رکھے جاتے ہیں کسرس سے عبادت کی جاتی ہے صدقات ہوتے ہیں زقا ہوتی ہے خطرہ ادا کیا جاتا ہے یعنی کہ سارے عبادت کے کام اس مہینے میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ امت کا مہینہ ہے کیونکہ امت ہی کسرس کر رہی ہوتی ہے نا عبادت کی اور اللہ تعالی اسی مہینے میں یعنی رمضان میں شابان میں لوگ کی مقفرت فرماتا ہے لوگ جہنم سے نکالتا ہے نجات دیتا ہے یہ سارا عمل ہم سمجھ بعد میں ہوگا کہ جہنم سے نکالا جائے جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں یہ چل رہا ہے عمل یہ عمل چل رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوگا یہ تو سب کچھ چل رہا ہے اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اپنی فکر کرو جو ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوگا اس لئے ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے تو ہم شکیوں میں ہیں یا سعیدوں میں ہیں یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے لیکن عمل ابھی مول لکھ ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم عمل کریں ایسے اللہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے جس کو چاہے شکاوت سے نکال دے سعادت میں ڈال دے جس کو چاہے سعادت سے نکال شکاوت میں لے جائے وہ تو اس کا کام مال 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 اس لئے یہ بات ہے کہ وہ اس دن کا مال مال جس دن فیصلہ ہوگا قاضی نہیں ہے قاضی فیصلہ کرے گا کانون کے تحر مال مال کے فیصلہ جیسے جائے کر دے گا تو لہذا فیصلہ تو اس کے فضل پر ہے ہمارے عمل پر نہیں مگر ہمارا عمل اس سے محبت کا اظہار ہے کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کو حکم کے مطابق تو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اس سے محبت رکھتے ہیں تجی محبت کو جی اظہار ہے یہ عبادت ہے اور یہ عبادت جو ہے اب اس کی خلق سے خلش رکھ کے اس کی خلق کو برا سمجھ کر خلق سے کوئی اچھی فیصلے کی توقع رکھو گے کیوں کہ مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے ایسی جو سامنے والے میں ہیں جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں کسی برائی کی وجہ سے تو کیا وہ برائی مجھ میں نہیں ہیں تو اگر مجھ میں نہیں ہیں تو کوئی اور برائی ہوگی برائی سے خالی میں بھی نہیں ہوں تو کسی کو برا برائی کی وجہ سمجھ رہا ہوں نا تو جب برائی سے خالی میں بھی نہیں تو میں کیسے بچوں گا تو لہذا بہتر یہ کہ میں اس کی برائی کو دیکھوں اور اس کی برائی کے پیچھے لگوں اپنی برائی نکالنے کی کوشش نہ کروں لیکن یہ بات نہیں آتی سمجھ میں چاہے کتنا ہی علم ہو تم ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئے کیوں اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے فَمِنْ يُرِدُ اللَّهُ اللہ جب ارادہ کرتا ہے یہ حدی جس کو ہدایت ہے شروع صدور علی اسلام اس کا اسلام پہ شرع صدور کر دیتا ہے یعنی کہ اسلام کے لئے اس کے دل کو کھول دیتا ہے یہ کسی کتابوں سے نہیں کھلتا یہ ایک فضل خاص ہے مکتبوں میں نہیں کھلے گا اگر مکتب میں کھل جاتا کوئی یونیورسٹیٹر میں کھل جاتا مدرسوں میں کھل جاتا نہیں کیوں اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو نور کی طرف بھیجیتا ہے اس کے نور میں لے جاتا ہے وَيَهُدِ اللَّهُ النُورِ منتشا کہ ہم جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کو نور عطا کر دیتے ہیں نور دے دیتے ہیں